بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آڑو کا جوس بنانے کے لئے آڑو کو ہم اس طرح قتلیوں میں کاٹ لیں گے ٹھیک ہے چلکا جو ہے وہ نہیں تو اتارنا اس کا پہلے میں نے چلکا اتار کے آپ کو جوس بنانا بتایا تھا لیکن اب میں اس طرح بنانا سکھاؤں گی آپ کو کیونکہ یہ جو جوس ہے اس کے اندر جو آڑو کے جمس ہیں وہ ہمارے موں میں آئیں گے تو بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار سے لگتے ہیں تو یہ والا جو اس ہے یہ ہم رموو کر دیں گے لیدہ کر دیں گے گھٹلی کو بھی نکال دیں گے اس کے اندر سے تو اسی طرح سارے آڑو کو کاٹ لینے ٹھیک ہے تو میں آپ کو سارے آڑو جو ہیں کاٹ کے اسی طریقے سے دکھاتی ہوں تو آپ اس کا چلکا نہ اتاریے گا کیونکہ اگر چلکا اتار دیں گے تو اس کا تیسٹ جو ہے وہ اور طریقے کا بنے گا ٹھیک ہے تو گھٹلیاں کو رموو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایسے اچھے طریقے سے گرینڈ کریں گے سارے میں نے کاٹ لیں گے تو مکسی کا جار لیں گے مثلا جوس والا جگ اس کے اندر ہم جوس تیار کریں گے ٹھیک ہے تو میں پہلے تھوڑے سے ڈال دیتی ہوں تھوڑے سے میں بچا لوں گی کیونکہ دو ایسوں میں میں بنا لوں گی زیادہ ہیں اس لیے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ تینی ڈالیں گے تینی میں ڈالوں گی ایک کپ ٹھیک ہے چھوٹے والا کپلی ہے تو اس لیے ایک کپ تو آپ اپنے تیز کے مطابق زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ جوس میں زیادہ چینی ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب میں نے اس میں ہاف کپ ڈال دی ہے ہاف کپ جو ہے وہ میں دوسرے میں دوبارہ جب جوس تیار کروں گی تو اس کے اندر ڈالیں گے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی جو ہے وہ میں نے بالکل تھنڈ ڈالی ہے کیونکہ گرم پانی نہیں ایٹ کر رہی میں نے اب اس میں برف کم ایٹ کرنی ہے اس لیے ٹھیک ہے تو میں اسے اب اچھے طریقے سے گرانڈ کر لیتی ہوں موسم کافی تھنڈا ہوا ہے اللہ تعالی کی رحمت برس رہی ہے ہم پہ تو اس لیے زیادہ برف نہ ہی پی جائے تو اچھی ہے کیونکہ گلے وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں کم ہی برف کا استعمال کروں گی ٹھیک ہے تو میں نے اس لیے تھنڈا پانی ڈال لیا گرم پانی ڈالتی تو زیادہ برف ڈال نہیں پڑنی تھی اس لیے تھنڈا پانی ڈال لیا تو یہ دیکھیں الحمدللہ تیار ہو چکے تو تین سے چار منٹ کے لیے اس سے اچھے طریقے سے گرانڈ کر لیتی ہے گا تو یہ دیکھیں الحمدللہ اب ہم اسے سرب کرتے ہیں دو میں نے گلاس لے لیے تو جو آڑو کی قتلیاں تھی وہ میں نے گلاس کے اوپر بھی اٹکا لیے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی ٹی ایس ٹی بہت ہی مزیددار سا یہ جوز تیار ہوئے آپ کے سامنے میں نے گلاس میں ڈالا ہے تو آپ کو جمس نظر آ رہی ہوں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو اسی سے ملے گا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا نیکس ویڈے تک اجازت دے اللہ حافظ